بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دروش شریف آپ پڑھ کر ایک دن کا عمل ہے خوب بارگئے الہی میں آپ نے دعا کرنی ہے خوب دل سے دعا کرنی ہے اپنے مقصد کی کامیابی کے لئے اس سے پہلے نبی پاک کی پیاری پیاری احادیث جو میں آپ کو ہر وقت سناتی رہتی ہوں اور مجھے پسند ہے میرے نبی کی بات آپ تک پہنچ جائے تو اس سے بڑھ کر میں جاتی ہوں اور کوئی میرے روزی کام نہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یاد رکھو اللہ کی مدد اللہ کی مدد و نصرت و صبر کے ساتھ ہی ہے اللہ کی مدد اور پیار محبت جاہد صبر کے ساتھ ہی ہے اور ہر تکلیف مسئیبت کے بعد کشیدگی ہے اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے ایک بات یاد رکھیں کتنی بھی مشکل کتنی بھی پریشانی آجائے لیکن اتنی ہی اللہ پاک آپ کو دیتے ہیں جتنے کہ آپ اس کے حق دار ہوں یا آپ سہن کر سکیں یا آپ سہ لیں بے خیائی برائی بردماشی گنڈا گردی نشے کی عادت قتل و غارت کا علاج نماز ہے قرآن پاک میں نماز کی تلقین کی گئی ہے تو میرے پیارے بہن بھائیوں نماز پڑھا کرو نماز اس طرح کی بے خیائی کام سے پورے کام سے اور غلط اس مطلب کے جو لوگ باتیں کرتے ہیں یا تکلیف ہون جاتے ہیں ان سے لیچات کے لیے یہ بہت عالی ہے اور اسی کے ساتھ آج کیا پیارہ آسا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں بہت لا جواب بہت عالی آج میں جو عمل بتاؤں گی سورخ مرشوں کا عمل آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں اکسے دفعہ آپ کے جو رشتے ہوتے ہیں ان پر جادو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بندیش جادو کی وجہ بھی بن جاتی ہے آپ سے رشتہ اتنا اچھا جا رہا ہوتا ہے ایک دم سے نظر لگ جاتی ہے ایک دم سے بندیش ہو جاتی ہے آپ کے رشتوں کو نظر کھا جاتی ہے آپ کا پیارہ آپ سے دور کیوں جائے جب وہ رشتوں میں تری طاقت ہو تو پھر کیوں دور جائے ایک دم سے وہ کیوں دور چلا جاتا ہے وہ کیوں ناراض ہو جاتا ہے وہ کیوں چھوڑ کے چلا جاتا ہے آج صرف ایک عمل آپ الحمدللہ کریں انشاءاللہ اللہ کے آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے لیکن اس کا طریقہ جو وظیفے کا طریقہ ہے وہ الگ ہوتا ہے عمل اور طرح آگا ہے عمل اور وظیفے میں فرق ہے اور جس طرح میں آپ کو بتاؤں غلطی کی کوئی کوئی انجاز نہیں میرے پیارے بہن بھائیو اگر بات نہیں سمجھاتی ایک ہزار مرتبہ پوچھیں ایک ہزار مرتبہ آپ کی بہن آپ کو جواب دے گی آپ یہ بات سنے گی آپ کی مدد کرے گی لیکن غلط عمل کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں عمل وقت مقرر عشاء کی نماز کے بعد کا اور دین پیر کا جمعیرات کا جمعے کا اور پاک صاف کپڑے سفید اگر بہنے ہیں تو کم از کم سفید بٹا ضرور ہونا بہت ضروری ہے یا نیم کپڑے مطلب کہ جیسے ہلکے رنگ کے کپڑے ہوتے ہیں وہ استعمال کریں اور خوشبو میں اتر استعمال کریں اور یقین مانے عمل کو کامیاب ہونے میں انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے جو چاہتے ہیں نامنکین پسند کی شادی یا رشتے کو منکین کرنا کوئی پیارہ کوئی محبت سے چاہت سے جو ہے آپ سے دور ہو گیا ہے قصہ کرتا ہے ناراض ہے اس کو بھولانے کے لیے آپ نے سات مرچیں لے لیں سات مرچیں ایک دھاگے میں سوئی کے ساتھ آپ نے پھول رہی ہے اب مرچ ایک گول مرچ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی وہ لے سکتے ہیں اگر لمبی مرچ ہے سوکی بھی تو وہ بھی لے سکتے ہیں رشتہ ہو اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نظر لگ جاتی ہے اور جادو ہو جاتا ہے سفلی علم سے بھی لوگ رشتوں کو تباہ کر دیتے ہیں تو یہ اس کے لیے بہت آل ہے اب چار مرچیں علیدہ رکھیں تین مرچیں علیدہ رکھیں پڑھائی ایک ہی مطلب کرنی ہے آپ نے یہ جو تین مرچیں ہیں وہ آپ کے جادو کو ختم کرنے کے لیے اور چار مرچیں جو ان سے ہیں باہم الفت محبت اور نصیب پیدا کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو کل پڑھائی جو ہیں انیس مرتبہ کی ہے سورہ فاتح تین مرتبہ سورہ کوسر چار مرتبہ یہ سات مرتبہ ہو گئے نا ٹھیک ہے اب سات مرتبہ کی آپ آیت الکرسی پڑھیں ٹھیک ہے اور چاروں کل جب سورہ فاتح اور سورہ کوسر ہیں وہ آپ چار مرچوں پر پڑھائی کریں علیدہ دم کر کے اس کے پر پھوک ماتیں اب تین جو مرچیں آپ نے لئی ہیں وہ آپ نے علیدہ رکھنی ہے اس میں آپ نے جو ہے سورہ آیت الکرسی چاروں کل جو سورہ مبارک پڑھنی ہے ان میں چاروں کل ٹھیک ہے پڑھ کے آپ نے اول آخر دروشی پڑھ کے دونوں کے اوپر تو دم کر دینا ہے جو الگ لئی ہے الگ پہ تو ایک پہ آپ نے الحمدو شریف جو سورہ سورہ کوسر ہے وہ پڑھ کے آپ نے ایک سیڑ پہ اگلے وہ آپ سے اولفت اور محبت کے جو آپ نے الگ لئی ہے وہ جادو ختم کرنے کے لئے اس چیز کا خیال لکھئے گا دوبارہ اگر کوئی غلطی ہو کوئی پریشانی ہو تو اے اپنی بہن کو ضروری یاد کریں انشاءاللہ جہاں چاہیں گے رشتہ بھی ہوگا مراد بھی پوری ہوگی اور کم از کم پوری زندگی وہ رشتہ مضبوط رہے گا کبھی وہ وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گا کیونکہ ہم پہلے جادو ختم کریں گے تو پھر ہم عمل کریں گے اب آپ نے جو تین میرسلی ہیں وہ آپ جلا سکتے ہیں اگر آپ نہیں جلا سکتے تو کسی پاک جگہ مٹی میں اس کو دفن کر دیں ٹھیک ہے جلانے نام بہت موتبر ہے اس طرح سارا جادو ختم ہو جاتا ہے اور نام لے کے پڑھائی کرنا ہے اب آپ نے جب وہ سورہ کو پڑھ لی ہے مطلب کہ سات مرتبہ یہ والا عمل کر لیا ہے محبت چاہد اور الفت کا تو اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لئے عمل کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اب جو جادو ختم کرنے کے لئے کیا ہے سیم اسی طرح پرسیج ہے اس کے اوپر بھی اپنا نام اپنی والدہ کا نام کے ختم کرنے والے آپ ہیں اور کر کر کے اس کے لئے رہے ہیں جو اپنا پیارا ناراض ہے روٹھاو ہے میاں بیوی کے رشتے کے لئے بھی یہ کر سکتے ہیں اگر کسی کی رشتوں کی بندی اس کے لئے بھی کر سکتے ہیں اگر پسند کی شادیہ اس کے لئے بھی کر سکتے ہیں یہ طریقہ ہے جو آپ نے الفت اور چاہت اور محبت آپ کی جو مرچیاں تیار کیا ہے وہ آپ نے سنبھال کے رکھ لینی ہے اس کو ایک دھاگے میں پرو کے ان چاروں مرچوں کو کسی انچی جگہ پر رکھ دینے جب تک وہ مرچ آپ کے گھر میں مجود رہے گی کوئی آپ پر جادو نہیں کر سکے گا کوئی آپ کے رشتے کو تباہ نہیں کر سکے گا کوئی آپ کے رشتے کو توڑ نہیں سکے گا اور جو دوسری میچے ہیں جادو ختم کرنے والی وہ کہیں آپ نے ایسی بغیر دھاگے میں پروے اسی جگہ پر تفن کرتے ہیں یہ آپ نے کام کرنا ہے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی اپنی بہن کو ضروریات کیجئے گا میں دوبارہ سمجھا دوں گی ہزار دفعہ سمجھا ہوں گی ہزار دفعہ آپ کے مدد کروں گی انشاءاللہ اپنی بہن کو یاد رکھیں اور اگر کوئی مسئلہ آپ کا بہت بڑا ہے تب بھی انشاءاللہ میں آپ کے خود مدد کروں گی خود آپ کے لئے پڑھائی بھی کروں گی انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہ رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفر علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی عمل ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کر دیں جتنے مرسی آپ وضائف کر دیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موقع لے خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی زی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ مائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں ابنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیلے